اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کی ایسبرٹ سبڈیٹ آج ہم بات کرنے والے ہیں پیئر بانڈنگ کے جو کہ الیکزینڈرائن رو پیرٹ کے پیئر بانڈنگ اصل میں کی کس طریقے سے جاتی ہے کس طرح سے بریڈ لی جاتی ہے اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لے کہ تو لائک ضرور کر دیئے گا اور جانے سے پہلے اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ میرے پاس جتنے بھی الیکزینڈرائن کے پیئرز ہیں تمام پیئرز جو ہیں وہ بریڈر پیئرز ہیں کس طرح سے میں پیئر سیٹ کرتی ہوں پیئر بانڈنگ کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اچھا یہ میں نے زیادہ تر اپنے سیٹ اپ پر جو ہے میل فیمل الگ الگ لی ہے کیونکہ میں کبھی بھی جو ہے وہ کسی سے پیئر خریدتی ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بریڈر پیئر نہ لوں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ جو نیو فینسیر ہیں وہ نہیں جانتے وہ مہنگا پیئر خرید لیتے ہیں کہ یہ کنفرم بریڈر پیئر ہے بریڈنگ سیزن میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اپنا بریڈر پیئر جو ہے وہ سیل کرتا ہے یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی اپنا سیٹ اپ ختم کر رہا ہے تو وہ ظاہر سی بات اپنے بریڈر پیئر بھی ساتھ میں سیل کرے گا مگر اگر آپ لوگ پیئرنگ کرنے والے ہیں پیئرنگ بنانا چاہ رہے ہیں یا پیئر بانڈ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میل فیمیل آپ لوگ الگ الگ لیں اس سے یہ کہ پیئر بہت جلدی بانڈ ہو جاتا ہے پیئر بانڈنگ کا طریقہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ایزی ہے میرے حساب سے الیکزینڈرائن کا پیئر جو ہے وہ بہت جلدی بانڈ ہو جاتا ہے وہ نسبت رنگ نیک کے کیونکہ رنگ نیک کی فیمیل جو ہے وہ بہت اگریسیف ہوتی ہے بہت مشکل سے پیئر بناتی ہے ٹھیک ہے مگر الیکزینڈرائن میں یہ ایشو بہت کم دیکھنے میں آتا ہے اس کی فیمیل جو ہے وہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپس میں جو ہے وہ فائٹ کر رہے ہیں زیادہ ہی ہوتا ہے کہ ایک میل ایک اسٹک پہ بٹھا ہوئے فیمیل دوسری اسٹک پہ بٹھی ہوئے ٹھیک ہے ان لوگوں میں آپس میں فائٹ بہت کم ہوتی ہے اب یہ کہ پیئر بانڈنگ کرنے کا طریقہ سپٹمبر کا مہینہ جو ہوتا ہے یہ پیئر بانڈنگ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سبزیاں ڈالتے ہیں تاکہ پیئر جو ہے وہ آپس میں فوڈ ایکسینڈ کرنا شروع کر دے ٹھیک ہے میں جو ہوں اپنے سیٹ اپ پہ اس طریقے سے پیئر بانڈ کرتی ہوں کہ دیکھیں میں اگر میل یا فیمیل ایک میل میں نے خریدا ہے ایک فیمیل خرید دیا ہے تو سب سے پہلے میں ان کی ایج دیکھوں گی کہ میل جو ہے وہ فیمیل سے بڑا ہونا چاہیے یعنی کم از کم چار سال اگر میل کی ایج ہے تو فیمیل کم از کم ڈھائی تین سال کی جو ہے وہ فیمیل ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے گریڈنگ سیزن میں ہم ہمیشہ کیج میں جو ہے میل کو چھوڑ دیتے ہیں یہ آپ سب کو پتہ ہے جو سے کہ میں بتاتی آئی ہوں ساتھ ہی جو ہے فیمیل کو ہم چھوٹے کیج میں چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے باکس لگا دیا جاتا ہے یعنی کیج میں اگر ہم نے صرف میل کو چھوڑا ہوئے تو ہم باکس لگا دیں گے یہ اس صورت میں جب ہم پیرڈ نیا بنا رہے ہیں ٹھیک ہے باکس میں ہم باکس لگا دیں گے کیج میں فیمیل کو ہم ابھی نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ دونوں کا رجحان ہمیں نہ لگے کہ یہ بریڈ کی طرف ہو رہے کیونکہ فیمیل سے ہمیں دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ بریڈ کی طرف آ رہی ہے اسی طریقے سے میل کو دیکھ کے بھی اندازہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میل کا رجحان جو ہے وہ فیمیل سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ بلکل برابر میں یا بلکل سامنے میل کے سامنے جو ہے فیمیل کا کیج رکھیں ٹھیک ہے اس سے جو ہے اندازہ ہو جائے گا اس کے بعد اگر ان دونوں کا رجحان آپس میں صحیح ہے آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو ماننے کی کوشش نہیں کر رہے تو آپ فیمیل کو باکس میں چھوڑ دیں اس کے بعد زیادہ سے زیادہ جو ہے فروٹ ڈالے جاتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ پیر جو ہے وہ بانڈ ہو جائے جیسے کہ بریڈنگ ایس کے بارے میں میں پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکی ہوں بریڈنگ باکس کے بارے میں ڈسکس کر چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں بھی ڈال دوں گی اوپر آئی بٹن میں بھی دے دوں گی اور اینڈ سکرین میں بھی دے دوں گی ٹھیک ہے تو اگر زیادہ تر جیسے کہ آپ نے نیکسٹ بریڈ لینی ہے تو آپ زیادہ تر پٹھے لیں یعنی ڈیر سال دو سال کے اس ایج کے لئے وہ آپ کے پاس زیادہ اچھے سیٹ ہوتے ہیں یا اگر آپ کے پاس سیٹ اپ پر بریڈ آتی ہے تو آپ ان چکس کو رو بریڈ نہیں لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپس میں جیسے کہ یہ میرا پیار ہے ٹھیک ہے اب اس کی جو بریڈ آئے گی تو میں آپس میں جو ہے ان کی بریڈنگ یعنی پیارنگ نہیں کروں گی کیونکہ اس طرح سے ایک بلڈ لائن سے جو ہے وہ بیماری آنا شروع ہو جاتی ہے فیدرز پرابلم آ جاتی ہے یا بریڈ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو انفرٹیلیٹی کا ایشو آنا شروع ہو جاتا ہے ایکس میں کچھ پرابلم آ جاتی ہے بچے کمزور نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری پرابلم ہوتی ہیں تو الگ الگ اگر ہم بلڈ لائن کی پیارنگ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے اچھا یہ ایک بات کہ بریڈنگ سیزن میں جو ہے وہ میل باکس میں نہیں جاتا یا فیمیل نہیں جاتی اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے دیکھیں جب باکس کی ہم نیسٹنگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ٹائم پر میل جو ہے وہ باکس کے اندر پہلے جانا شروع کرتا ہے اس کے بعد کچھ ٹائم تک میل اندر جاتا ہے باکس میں فیمل باہر ہی رہتی ہے اس کے بعد فیمل جو ہے پھر میل باہر رہتا ہے فیمل باکس کے اندر جا کے نیسٹنگ کرتی ہے یعنی نیسٹنگ کی سیٹنگ کرتی ہے بچی آنے کے بعد جو ہے فیمل باکس میں رہتی ہے میل باہر ہی رہتا ہے بہت سارے لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ میل باکس میں کیوں نہیں جا رہے ٹھیک ہے تو وہ فیمیل بچوں کو فیڈ وغیرہ کرواتی ہے تو میل بہار ہی رہتا ہے وہ فیمیل کو فوڈ ایکسینج کرتا ہے یعنی فیڈ کرواتا ہے پھر فیمیل بچوں کو فیڈ کراتی ہے یہ اس کا ایک پورا پروسس ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ جیسے کہ پیئر بانڈنگ جو ہے وہ سپٹمبر کے مہینے سے بلکل شروع ہو جاتی ہے یعنی یہ مہینہ جو ہے یہ پیئر بانڈنگ کا سپٹمبر اکتوبر کے مہینے میں پیئر بانڈنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو کوشش زیادہ سے زیادہ یہ کریں کہ اگر آپ نے واقعی میں اچھی بریڈ لینی ہے تو آپ سے سوف فوڈ ڈالیں اس کے علاوہ سبزیاں ڈالیں فروڈ ڈالیں اور وہاں سے ہٹ جائیں جتنا زیادہ آپ پیئر کو سپریشن دیں گے اتنی جلدی پیئر بانڈ ہوگا بار بار ڈسٹرپ کرنے کی وجہ سے بہت سارے ایسے پیئرز ہوتے ہیں جو ہینڈ ٹیم نہیں ہوتے ہیں ٹاکنگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم بار بار ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ دیکھ کر ٹاکنگ شروع کر دیتا ہے میرے سیٹ اپ پہ تمام پیئرز تقریباً تمام پیئرز جو ہیں وہ ٹاکنگ ہیں ٹھیک ہے مشکل سے گنتی کہ کچھ پیئرز یا کچھ میل فی میل ہوں گے جو ٹاکنگ نہیں کرتے ہیں باقی تمام میرے پاس جو پیئرز ہیں وہ ٹاکنگ ہیں میں ان کو بلکل سیپریشن دیتی ہوں کیونکہ بریڈنگ سیزن میں جو ہے اگر باکس میں بچے آئے ہیں ہمیں بار بار جو ہے اپنے سیٹ اپ پر جاؤں گی تو فی میل باہر آ جاتی ہے ٹاکنگ شروع کر دیتی ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے کوشش کریں کہ اگر جو ہے وہ اس مہینے سے یعنی سپٹمبر اکتوبر کے مہینے سے ہی آپ جو ہے وہ اپنے سیٹ اپ پہ جانا کم کر دیں صرف ان کو سوکھ فوڈز وغیرہ پروائیٹ کریں پیئر بہت جلدی بانڈ ہوگا پیئر اور ایلیز اینڈرین کا بانڈ کرنا بہت آسان ہے بہت ایزی ہے صرف آپ ان کو ایج کنفرم کر لیں کہ ان کی ایج جو ہے وہ اڈلٹ ایج ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی جو ہے وہ میل فیمل کنفرم ہے اس کے علاوہ باکس صحیح سے لگاوا ہے پروپر لگاوا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ باکس ہل نہ رہا ہو اگر باکس جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ لوز لگایا ہے باکس ہل رہے تو اس وجہ سے بھی فیمل جو ہے باکس میں نہیں جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور میں مین پوائنٹ بتاؤں کہ باکس کے ساتھ ہی جو ہے آپ نے قریب اسٹک لگانی ہے ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے یعنی پیئر جو ہے وہ آرام سے باکس میں آنا جانا شروع کر سکتا ہے اگر اس کے اسٹک صحیح نہیں لگی بھی تو بھی وہ باکس میں نہیں جائے گا پیئرنگ اپنی نہیں بنائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ جو اسٹک لگی ہوئے کیج میں یہ بہت قریب لگی ہوئے اب اگر میں باکس یہاں پر لگاتی ہوں تو وہ بہت ہی کچھ ہی سمجھ لیں آپ کے فاصلہ ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اسٹک کی جو ہے سیٹنگ وہ بلکل صحیح ہونی چاہیے کیج سائز بڑا ہونا چاہیے تو آپ کا پیئر بھی جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلدی بانڈ ہو جائے گا کوئی مشکل نہیں ہے الیکزینڈرائن کی پیئر کی بانڈنگ کرنا ٹھیک ہے اچھا مزید جو ہے ہم رنگ نیک کے اوپر بھی بات کریں گے جو کہ میں آنے والی ویڈیو کی کوشش کرتی ہوں کہ رنگ نیک کے بھی جو ہے کمپلیٹ بریڈنگ باکس سائز اور ساتھ ہی جو اس کی پیئر بانڈنگ کا طریقہ بھی آپ لوگ کے ساتھ سمجھاؤں امید ہے میری ویڈیو پسند آئیو کہ ویڈیو اچھے لگے لائک کر دیئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا تینکس ووچنگ میری ویڈیو اللہ حافظ